شمس و زحا صاحب اول تو میزان بینک لون دیتا ہی نہیں ہے وہ بے شک استلاحات میں اس کو تعبیر میں لون یا قرض کا لفظ استعمال کرے چونکہ دوسرے بینک اس کو لون کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا میزان بینک کیا کوئی بھی بینک اسلامی یا کسی بھی سودی بینک کی جو اسلامی ونڈو ہے اگر وہ کسی معتبر شرعی ایڈوائزر کے تحت کام کر رہی ہے تو نہ اس کو لون کا دیں گے بلکہ آپ نے جیسے گھر خریدنا ہے تو وہ گھر آپ کو خرید کے دیں گے گاڑی خرید نہیں ہے تو گاڑی خرید کے دیں گے تب ہی کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے میں نے مجھے لون چاہیے بینک کبھی نہیں لون پکڑاتا ہے اسے تو وہ آپ کو گھر خرید کے دیں گے شرکت متناقصہ پہ شرکت متناقصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مثال کے طور پر تیس فیصد آپ کی پیمنٹ ہے ستر فیصد ان کی ہے تو گھر دونوں کے درمیان مشترک ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس گھر کے یونٹ جو ستر فیصد بینک کا گھر ہے اس کے مثال کے طور پر انہوں نے سو یونٹ بنا دیئے اب ہر مہینے ہر یونٹ آپ کو بیچتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں اور جو ابھی تک بیچے نہیں ہیں اس کا رینٹ لیتے ہیں تو جیسے جیسے یونٹ بکتے چلے جاتے ہیں رینٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے یونٹ نہیں بکیں گے تو رینٹ چلتا چلے جائے گا تو یہ جائز اخت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ وہ جو پینلٹی لیتے ہیں تو وہ سود اس لیے نہیں ہے کہ وہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوتی اور وہ بینک آپ سے التزام کرتا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پے پیمنٹ نہیں دی تو آپ اپنے اوپر لازم کریں کہ میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزیر کی یہ جائز ہے کہ آپ خرید و فروغ کرنے والے کو اس بات کا پابند بنائیں خریدنے والے کو کہ اگر اس نے ٹائم پے پیمنٹ نہیں کی ہے تو اتنے پیسے وہ غریبوں میں صدقہ کرے گا اس کو کہتے ہیں التزام تصدق تو امام مالک سے ضرورت کی بنا پر یہ قول لیا گیا ہے کیونکہ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی سزا لوگوں کو نہ ملے تو کوئی بھی پیمنٹ ٹائم پے نہیں کرے گا تو اب اس میں تبدیلی یہ کی گئی ہے امام مالک کے مذہب سے یہ جو لیا گیا ہے اس میں تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ کلائنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے ٹائم پے پیمنٹ نہیں کی تو وہ اتنے پیسے اپنے اوپر لازم کرے کہ میں چیریٹی کروں گا لیکن وہ بینک کے ذریعے چیریٹی کرے کیونکہ اگر ہم لوگوں کو چھوڑ دیں یعنی بینک والے لوگوں کو چھوڑ دیں میں تو بینک میں نہیں ہوں نہ میرا کوئی بینک میں کوئی تنخواہ ہے نہ میرا کوئی کمیشن ہے نہ میں امپلائے ہوں بینک کا یہ جو میں نے کہا ہے کہ ہم تو یہ میرا مقصد ہے بینک کی طرف سے مسئلہ میں یہ بتا رہا ہوں تو اگر وہ یوں کرتا ہے کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ آپ خود ہی غریبوں پہ صدقہ کر دیں تو کوئی بھی نہیں کرے گا تو اس لئے بینک نے اس سے ایک اور شرط لکھوائی ہے کہ یہ چیریٹی آپ نے ہمارے ذریعے سے کرنی ہے اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ لیں تو اس لئے یہ دیکھنے میں سود لگتا ہے حقیقت میں یہ سود نہیں ہے کیونکہ بینک کے پروفٹ میں نہیں ہے اور یہ چیریٹی ہے جو امام مالک کے قول سے لیا گیا اور مجبوری کی وجہ سے اسی وجہ سے اسکولوں میں جو لیٹ فیس ہے اس پہ بھی اب وہ گھر میں ڈنڈے ہیں تو آ کے مارنے سے رہے کہ اب فیسیں دو ہمیں یا ریپورٹ کراتے پھنے تھانے میں تو ایک بڑے مسائل ہیں تو اس لئے علماء نے اس کی گنجائش دیئے بھئی وہ چیریٹی کا ایک نظام بنا کے دیئے امام مالک کے قول لے کر کہ جہاں بھی لیٹ فیس کی وجہ سے اسکول کو نقصان ہو رہا ہے لوگ فیسیں نہیں بھر رہے تو اسکول پابند بنائے گا کہ آپ چیریٹی کریں گے اور ہمارے ذریعے سے کریں گے پھر اس پر لازم ہے اسکول پہ یا ادارے پہ یا اسلامی بینک پہ کہ وہ چیریٹی ہی کرے تو ہم نے جب بینکنگ کے بارے میں تحقیق کی ایک سال تک پڑا اس سسٹم کو تو ہم نے ہمیں جا کے باقاعدہ سروے کیا تو الحمدللہ اس کا بینکوں میں خیال کیا جاتا ہے کروڑوں روپے اسی مد میں سال میں چیریٹی ہوتے ہیں جو مختلف ٹرسٹ کو جاتے ہیں مختلف اداروں میں جاتے ہیں تو وہ چیریٹی عاملا ہوتا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہوتا ہو تو اس لیے وہ دیکھنے میں لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سودی نظام نہیں ہے سال میں چیریٹی ہوتا ہے